دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ باج کتنا خطرناکی شکاری ہوتا ہے لیکن تب کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا مقابلہ ایک مرگے سے ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جب ایک باج اس مرگی پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو مرگا اس کے سامنے آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر ہی باج اپنی دم دبا کر بھانگ جاتا ہے دوستو یہاں پر یہ مرگی اپنا دانہ چوگ رہی تھی لیکن تب ہی اچانک ایک باج اس پر حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مرگی ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے اور باج اس کو اپنے پنجو میں دبا لیتا ہے لیکن دوسری مرگی اسے بچانے کے لیے آ جاتی ہے لیکن تب ہی ایک بکری کانوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان سب کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے باج اپنے جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے دوستو یہاں پر ایک مرگی کے اوپر باج حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں ایک مرگا آ جاتا ہے اور مرگی کی جان بچانی کے لیے باج سے لڑ جاتا ہے اور باج کو ایسی چٹنی چٹاتا ہے جس کی وجہ سے باج کو کافی مرچی لگتی ہے وہ اس لیے پانی پینے کے لیے دور بھاگ جاتا ہے دوستو یہاں پر سب ہی مرگیں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کیونکہ باج کا حملہ کافی خطرناک تھا اور ایک مرگی کو پکڑ دے ہی والا تھا کہ تب ہی ایک مرگا اسے آ کر چیلنج کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے آجا اگر طاقت ہے تو تو باج بھی اپنی دھم دھوا کر بھاگ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ مرگا آئے بھائی صاحب دوستو یہاں پر اس مرگی کے گھر میں ایک کوئوہ گز آتا ہے اور کوئوہ بھی کہتا ہوگا بھی کہاں بس گئے بھائی صاحب اس مرگی نے تو جان لے لی یہ مرگی اس کو مارے ہی جا رہی تھی کیونکہ مرگی کا دیماغ سٹک چکا تھا کیونکہ ایک ماں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور اس مرگی نے کوئوہ کا ایسا حال کر دیا تھا کہ کوئوہ بھی کہتا ہوگا دوستو کوئوہ اپنی جان بچانے کے لیے کہیں ادھر بھاگتا کہیں ادھر بھاگتا لیکن اس کو آخر میں پٹائے ہی کھانے پڑتی دوستو یہاں پر ایک ایگل ایک مرگی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو اپنے پنجوں میں دھوا لیتا ہے مرگی باری ہونے کی وجہ سے شکاری کو لے جانا مشکل ہوتا ہے لیکن جب ایگل کا پنجا دھیلا پڑتا ہے تو مرگی بھاگ جاتی ہے اور ایگل اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ابے سالے دوستو یہاں پر یہ ڈکس اپنے بچوں کو گماری تھی لیکن تب ہی اوپر ایک کھوہ آ جاتا ہے اور جس کو دیکھتا ہی دوسری ڈکس اس پر حملہ کر دیتی ہیں اور کھوہوں کا اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑتا ہے دوستو یہاں پر ایک مور اپنے بچوں کو لے کر گھومنے جا رہا تھا لیکن تب ہی ایک باج ان کے بچوں پر حملہ کر دیتا ہے اور مور اپنے بچوں کی جان بچانی کے لیے باج کے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے اور تب تک اسے بھگاتا ہے جب تک باج بھاگ نہیں جاتا دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹیں بتائیے گا